Welcome to another episode of Horror Audio Stories آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے ویورز، سبسکرائبرز، سپورٹرز، فنز مجھے نہیں پتا کہ مجھے آپ کو کیا بولنا چاہیے but thank you very much for all the love and respect and support that you guys are giving us آپ کے کامنٹس پڑھ کے آپ کے انسٹرگرام پہ میسیجز پڑھ کے آپ سے بات کر کے I personally truly feel blessed کہ I'm building a community not followers community of people who appreciate each other thank you very much and thank you very much for 2000 subscribers we face a lot of challenges while bringing these stories to you so I would highly recommend کہ آپ یہ سٹوری سننے سے پہلے اپنا حصار کر لیں اگر بیٹ پہ بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ بیٹھ کے نیچے ضرور چیک کر لیجے گا اگر ڈرائیف کر رہے ہیں تو do check your back seat once کمرے میں اندیر آئے تو لائٹ آن کر لیں اور باتھروم میں بیٹھ کے یہ ہر کس ہر کس نہیں سنیے گا آج کی پہلی سٹوری ہمیں ممبئی سے اشحان نے بھیجی ہے اور پلیز لائک آلویز یہ نام جو ہے میرے لیے نئے ہیں یہ میری وکابلری میں نہیں ہے تو اگر میں آپ کی نام غلط پرنانس کروں تو پلیز بھائی سمجھ کے اگنور کر دے جائے گا اشحان بتاتے ہیں کہ ہیس ای فوٹو جنرلسٹ اور اپنے کام کی وجہ سے ہی ٹرائیولز ایلوٹ تقریباً پورا انڈیا انہوں نے بائی روڈ ٹرائیول کر لیا ہے اور کبھی بھی کوئی کوئی پرابلم یا کوئی ایسی چیز انہوں نے فیس نہیں کی جس رات کا یہ واقعہ ہمیں سبمیٹ کر رہے ہیں اس رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی میں ہائیوے پہ تھا بارش بہت تیز تھی میرے ذہن میں ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ میرے ڈگگی میں جو سپیر ٹائر پڑا ہوا ہے وہ پنچر ہے اگر آستے میں کہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی تو ہل گیٹ سٹک تو انہوں نے ریسائیڈ کیا کہ وہ کہیں بھی ہائیوے پہ رکھ کے اپنے گاڑی کا پنچر فکس کروائیں گے انڈیا کے ہائیوے اس کا انفرسٹرکچر بہت اچھا ہو چکا ہے یوشلی بہت سارے پٹس ٹاپس ہوتے ہیں جہاں پہ یہ ساری فسلیٹیز موجود ہوتی ہیں لیکن انفرشنٹلی جو روت میں نے لیا تھا وہ مین ہائیوے سے تھوڑا دور تھا تھوڑا آگے چلتے ہوئے مجھے گیلے وینسٹرین کی تھرو کچھ سڑک کے کونے پہ ٹائرز پڑے ہوئے نظر آئے جو کہ انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ قریب میں کوئی ٹائر رپیئر کرنے والا بندہ ہے وہ راستہ ہائیوے سے اتر کے یا اس روٹ سے اتر کے لیفٹ کو نیچے جا رہا تھا میں نے گاڑی اتار دی راستہ تھوڑا سا کچھا تھا تھوڑی آگے میبی ایٹی فیٹس اوے فرم ما کار ایک بلب جلتا ہوا نظر آ رہا تھا ایک چھپرا ٹائپ کا یا سٹال ٹائپ کی دکان تھی جس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے گاڑی ان کے برابر میں لگا دی کیونکہ ان کے قریب ٹائر پڑے ہوئے تھے مجھے دیکھ کے وہ تینوں تھوڑے سے عجیب ہوگئے میں ٹرائول بہت کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ they are not comfortable with travelers تو میرا ایک طریقہ ہے کہ میں لوگوں سے بات کر کے ان کو comfortable کر دیتا ہوں so that they got comfortable with me میں ان سے communicate کر سکوں کیونکہ میرا profession ایس ہے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہیں زمین پہ نیچے اور میں نے ان سے بولا کہ میرے ٹائر پڑا ہوا ہے پیچھے مجھے وہ پنچر لگوانا ہے تو جو انکل بیٹھے تھے بڑے سے انہوں نے اشارے سے اپنے لڑکے کو بولا جو کہ چائے بنا رہا تھا وہ اٹھا میں نے ٹرنک کھولی اسے ٹارے نکالا اور وہ پنچر لگانا شروع ہو گیا میرے آنے کے بعد وہ لوگ باتیں کرنا بند کر چکے تھے اور وہ بہت awkward position ہو چکی تھی میں نے تھوڑے دیر میں ان سے باتیں کرنا شروع کر دی اور دوستی بڑھانے کے لیے میں نے کہا کیا چاہے تھوڑی سی مجھے بھی مل سکتی ہے تو ان انکل نے سر کے اشارے سے ہاں کہا اور اپنے بیٹے کو پرسے دیکھا اور ان کے بیٹے نے چائے کا ایک کب بھر کے مجھے دیا میں چائے پیتا رہا ان سے ہسی مزاکتا رہا تھوڑے دیرے بعد وہ لوگ بلکل نارمل ہو گیا جب ٹار کا پنچر لگ گیا میں نے ان کو پیسے دیئے ان کا بیٹا گاڑی میں یعنی کی میٹ ٹرنک میں سپیٹ آئے رکھ رہا تھا تو انکل کھڑے ہو کے میرے پاس آئے اب تک بارش تھوڑی سی رکھ چکی تھی انکل نے آکے مجھے بولا کہ بیٹا بھلے آدمی لگتے ہو کوشش کرو کہ گاڑی یہیں سے واپس مور رو آکے سے جو راستہ سیدھے ہاتھ کو جاتا ہے ہائیوے پہ وہاں سے نہیں جانا تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑے تو کوشش کرنا کہ ہائیوے سے پہلے گاڑی نہیں روپنا تہاں میں نے دنیا کھومی ہوئی ہے اور میں ان سب چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا پھر بھی ان کی بات تھوڑی سی عجیب لگی کیونکہ انہیں بہت اچھے طریقے سے مجھے کہا میں گاڑی میں بیٹھا اور اپنی گاڑی ریورس کرنے لگا تو روڈ بارش کی وجہ سے کافی سلپری ہو چکا تھا میرا پیچھے واپس جانا ممکن نہیں تھا تو میں نے کہا میں سیدھے ہی جاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے گاڑی لی اور میں دکان کے بار اور مجھے جانے لگا تو انہوں نے مجھے دیکھا بھی پیرمنٹ بھو کروس کر گیا تھوڑا آگے جا کے جو میں نے دیکھا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی لائف میں کچھ ایسا ایکسپیئنس کرو گا میں نے رائٹس کور کیے ہیں میں نے مرڈر کیسز دیکھے ہیں لیکن ایسا میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا میرے بائیں ہاتھ کی طرف روڈ کے کنارے پہ ایک عورت کھڑی تھی جسے کپڑے بلکل نارمل تھے بلکل ایک ٹیپیکل انڈین عورت لگ رہی تھی اس نے اپنی گود میں ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے یعنی کہ رائٹ ہینڈ سے دوسرے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوگا پھر دونوں بچے بلکل نارمل رکھ رہتے ہیں جب میری گاڑی تھوڑا سا قریب آنا شروع ہوئی تو وہ جیسے روڈ کے بیچ میں آنا شروع ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن ایک دم سے ان انکل کی بات میرے ذہن میں آئی کہ گاڑی نہیں روکنا میں نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تہای اس عورت نے اپنے ہاتھ میں جو بچہ تھا میری وینڈ سٹرین کے اوپر پھیکا وہ بچہ اڑ کے میری وینڈ سٹرین کے اوپر آکے گرا میں اس عورت سے بچانے کے لیے گاڑی رائٹ سائٹ پہ کر کے اور ٹیک کر کے بھاگنا چاہ رہا تھا جب بچہ میری گاڑی کی وینڈ سٹرین پہ گرا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا اور وہ بچہ وینڈ سٹرین کے دروں مجھے دیکھ رہا تھا نہ اس کی شکل پہ کوئی تکلیف تھی نہ وہ رو رہا تھا وہ صرف مجھے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں they were dead they were no expression in those eyes میں گاڑی روکنا نہیں چاہتا تھا ہرنا میں گاڑی روک با رہا تھا میں اتنا ڈر چکا تھا کہ بس میں نے گاڑی کی سپیڈ اور دیس کرتی وہ بچہ خود ہی وینڈ سٹرین سے سائٹ پہ گر گیا میں ہائیوے پہ آیا کچھ کلومیٹرز تک وہ منظر میرے دماغ میں کھومتا ہے I couldn't gather کہ میں نے یہ کیا دیکھا یا کیا witness کیا that was definitely one of the worst nights of my life اگلی سبسکرپشن جو ہمیں بھیجی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا ہوں میں بھارت سے ہوں as in India اور ہمارا ٹرانسپورٹ کا کام ہے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو گاڑی میں یا پرائیوٹ گار میں لے کے جاتے ہیں ایک دفعہ میں ایک فیملی کو انڈیا کے ایک ٹاؤن میں شادی کے لیے چھوڑنے گیا تھا contract بہت سمپل تھا مجھے سفرٹ کو وہاں پہ چھوڑنا تھا اور واپس آ جانا تھا اور اس فیملی کو چھوڑ کے واپس اپنے ٹاؤن کی طرف چل پڑا تھوڑے آگے جا کے قریب کوئی پندرہ سے سولہ کلومیٹرز آگے جا کے اسے کسی نے لفٹ مانگی میں نے گاڑی روک دی یہ سوچ کے کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی اور ایک اور بھی وجہ ہے کہ اکثر ایسے راستوں پہ یا ایسی ٹرپس پہ واپسی میں میں کوئی رائیڈ لے لیتا ہوں یا کوئی مسافر کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہوں چونکہ کچھ امانٹ مجھے پے کر دیتے ہیں اور اس طرح سے میرا واپسی کا فیول کور ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے بزنس میں بہت کامن پریکٹس ہے جب مجھے کسی نہ ہاتھ دیا تو میں نے یہی سوچا کہ ان سے کوئی ڈیل بنا لوں گا اور ان کے ساتھ واپس اپنے ٹاؤن تک آ جاؤں گا لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کو جانا کہا ہے ہائیوے تو اسی طرف جا رہا ہے تو شاید بیچ میں کہیں اترنا آؤ اس انکل کا جو ہولیا تھا وہ ایسا تھا جیسے کہ وہ راجستان کے کسی علاقے سے تھے اگر میں آپ کو ان کا ہولیا ڈسکرائب بھی کروں تو شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے لیکن ان کا بولنے کا انداز اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بالکل راجستانی سٹائل کا تھا میں نے انکل سے پوچھا انکل جی کہاں جانا ہے انہوں نے کہا بیٹا آگے تک جاؤں گا میں نے کہا انکل جی پیسے لگیں گے انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں اور وہ انکل میری باجو والی سیٹ میں بیٹھ گئے میں گانے چلا رہا تھا اور انکل جی وہ کچھ بول نہیں رہتے اور نہ میں نے گانے بند کیے بھائی کیونکہ میرا سفر بہت لمبا تھا تھوڑی آگے جا کے میں نے انکل سے ایسی بات کرنا شروع کر دی کیونکہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات نہیں کر رہا تو بڑا چیپ ہو جاتا ہے بات کر کے سفر بڑا چاہ کٹتا ہے بھائی میں نے پوچھا انکل جی کہاں کے ہو تو انہوں نے بتایا کہ میں راجستان سے آیا ہوں میں نے کہا وہ تو سمجھ آ رہا ہے کیونکہ آپ کی بات تو اسے اور آپ کے کپڑوں سے لگ رہا ہے کافی دیر گزر گئی اور ہم باتیں کرتے رہے میں نے انکل جی کے لیے کچھ وہاں کے لوکل میوزک بھی لگایا تو انکل جی مسکرا کے مجھے دیکھتے رہے میں نے کہا چلو انکل تو خوش ہو گئے بھائی میں چائے کا بہت شوقین ہوں ہمارے ہاں چاہے بہت پی جاتی ہے اور میں تو کچھ زیادہ ہی شوقین ہوں میں نے انکل سے کہا کہ دونوں سفر کر رہے ہیں انکل آپ کو چاہے پلاتا ہوں انکل جی نے کہا ٹھیک ہے مجھے یاد تھا کہ آگے ایک بہت ہی بڑھیا جگہ تھی جہاں پہ چاہے ملتی ہے وہ جگہ قریب جس وقت میں تھا اس جگہ سے قریبا آٹھ کلومیٹر دور ہوگی بات کرتے کرتے وہ راستہ بھی کٹ گیا چاہے کا ڈھاب آیا اور بھائی وہ چاہے کا ڈھابہ بہت چھوٹا ہے لیکن چاہے بہت بڑیاں ملتی ہے میں نے ڈھابی سے تھوڑا پہلے گاڑی روکی کیونکہ وہاں پہ دو تین گاڑیاں لگی ہوئی تھی میں نے کہا انکل جی آؤ چاہے پلاؤں انہوں نے کہا بیٹا میں گاڑی میں پیٹھا ہوں میں لے چاہے تو یہیں پلے کے آچھا میں گیا چاہے لینے کے لیے بھائی میں نے دونوں ہاتھ میں چاہے کے کپ پکڑے ہو گئے تھے میں گھوما تو گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا میں نے کہا کہ انکل جی شاید بھاگ گئے میں نے جا کے گاڑی کا دیش بورٹ چیک کیا اس میں میں پیسے رکھتا ہوں اور میں سوچتا رہا کہ میں نے کتنی بڑی بے اکوفی کر دی وہ انکل میرے پیسے لے کے بھاگ گیا دیش بورٹ میں پیسے ویسی بڑے ہوئے تھے گاڑی میں ابھی بھی میوزک چل رہا تھا جو میں نے انکل کے لیے کھلڑا چھوڑ دیا تھا لیکن انکل کا دور تک کوئی پتہ نہیں تھا میں آپ کو تھوڑا سا ہائی وے کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں جہاں پہ یہ ڈھاب آئے اٹھ کٹ کوئی عبادی نہیں ہے صرف میدانی علاقہ ہے اگر وہ انکل اتر کے کہیں بھاگ کے جاتے تو مجھے نظر آتے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں نے چائے پی گاڑی میں بیٹھا اور اپنے الاستر کی طرف چل پڑا تھوڑا آگے گیا تو مجھے وہ انکل دوبارہ سے نظر آئے ویسے ہی روٹ کے سائٹ پہ لف مانگتے ہوئے میں نے کہا اب تو یہ انکل پکڑے گئے میں نے پوچھا انکل جی کہاں جانا ہے میں نے بلکل تنزیہ سٹائل میں ان سے پوچھا کہ انکل جی کہاں جانا ہے انہوں نے مجھے بلکل ویسے ہی بتایا جیسے پہلی دفعہ بتایا تھا وہ گاڑی میں بیٹھ گئے میں انکل جی کو گھوم کے دیکھتا رہا بار بار کہ شاید یہ مجھے پیچھان نہیں رہا اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ ان کو کوئی بیماری ہو یا وہ بھول رہے ہوں میں نے ان سے وہ سارے سوال دوبارہ سے کیے جو میں نے ان سے پہلی دفعہ میں کیے تھے انہوں نے ان سارے سوالوں کا ایک زیک وہی جواب دیا میں نے کہا انکل جی میوزک آن کرو میں نے ان کی لوکل ایریا کا میوزک ویسے ہی جیسے پہلے پلے کیا تھا انکل کی شکل پہ ویسے ہی اسمائل تھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ڈیجا وہ ہو رہا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے انکل جی سے پوچھ لے کہ آپ گاڑی سے اتر کے کیوں چلے گئے تھے انکل جی نے مجھے دیکھ کے مشکر آئے اور بھائی یقین کرو میری آنکھوں کے سامنے سے وہ بندہ بالکل غائب ہو گیا جیسے میں نے صرف آنکھ جھپ کی اور وہ بندہ میری برابر والی سیٹ سے غائب ہو گیا اگلا انسیڈنس ہمیں بلرام ممبئی سے بھیج رہے ہیں بلرام بتاتے ہیں کہ میں میں پاپا کے کام کے لئے کافی ٹرابل کرتا ہوں اور میں اپنے پاپا کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں تو جتنے بھی ٹرابلنگ کے اور لوگوں سے ملنے کے کام سے ریلیٹڈ جو ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں وہ میں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور اس طرح سے میں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتا ہوں اور اپنے پاپا کے پیزنس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں میں بہت ٹرابل کرتا ہوں اپنے کام کے لئے اور میری بیوی ہے چار بچے ہیں میں ایک بہت سمجھدار آدمی ہوں تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں اس بات کی گیرنٹی دے رہا ہوں کہ میں نے جو بھی دیکھا اپنے پورے ہوش و حواس میں دیکھا میں نے یہ بات جب اپنے دوستوں کو بتائی تھی تو انہوں نے میرا بہت مزاک اڑایا ان کو لگا کہ شاید میں نے اس دن بہت پیوی تھی لیکن بھائی اس طرح سے پی کے میں ڈرائیو نہیں کرتا ہوں نہ میں کسی ڈرک کے انفلونس میں تھا میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا میں بدلہ پور کیا ہوا تھا بھائی 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 مجھے آج آج پہلی دفہ بتا چلا ہے کہ بدلہ پور is actually a place اور اگر میں اس کو غلط پرنانس کر رہا ہوں تو پلیس forgive me میں بدلہ پور کیا ہوا تھا اور مجھے واپس ممبئی آنا تھا بھائی گاڑی میں ٹراول کر رہا تھا بہت کرمیاں تھی ایسی فلان کیا ہوا تھا وائپ سے فون پر بات کر رہا تھا باتیں کرتے کرتے کچھ آگے پہنچے تو میں نے ایک گاڑی کا ایکسینٹ دیکھا روڈ کے سائٹ پہ پلیس بھی کھڑی ہوئی تھی بہت سارے لوگ بھی تھے بھائی میں نے دیکھا کہ گاڑی فرنٹ سے بہت پوری طرح سے پچکی ہوئی تھی مطلب میں آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ اس کا انجن کرش ہو کے پورا رائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی اور اس کی برابر میں بیٹھی اس کی بیوی دونوں کو کرش کر چکا تھا ریسکیو والے گاڑی کو کٹ کے ان کی ڈیڈ باڈی کو نکال رہے تھے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت ڈسٹربنگ سائٹ تھی بھائی ان کا ایک بچہ تھا جو پولیس والے کے ہاتھ میں تھا وہ رو رہا تھا وہ بچ گیا تھا کیونکہ وہ بیک سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا جس پول پہ وہ گاڑی لگی تھی وہ پول پورا بینڈ ہو چکا تھا لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتنی زور سے گاڑی اس پول پہ لگی کہ اس کا انجن پورا کرش کر گیا فرنڈ سیٹ کو شاید وہ گاڑی پہلے کسی اور چیز سے ٹکرائی اور پھر پول سے ٹکرائی یہ میں سمجھ نہیں پایا لیکن گاڑی نسائی سے آدھی ہو چکی تھی پولیس والے زیادہ دیکھنے نہیں دے رہے تھے پہرحال میں گاڑی میں بیٹھا گاڑی میں بیٹھ کے میں نے اتنی بیگم کو پھر سے فون لگا ہے اور اس کو بتاتا ہوا ممبئی کی طرف آنا شروع ہو گیا تھوڑی سی عجیب تھی وہ سائٹ کافی ڈسٹربنگ تھا میری وائف مجھے بتا رہی تھی کہ تم خوصلہ رکھو ایسے ایکسرنٹس ہوتے رہتے ہیں تھوڑا آگے گیا تو ممبئی اور بدلہ پور کے بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جس کو شلپاتہ بولتے ہیں میں اس کو غلط پرناوس کر رہا ہوں اس کو چیک کر کے مجھے ضرور بتا رہے مجھے سلپاتہ بھی جانا تھا کسی کام سے سلپاتہ میں یہ سلپاتہ سے پہلے ایک ہوتل آتا ہے اس کا نام ہے ہوتل شیوہ میں بھی اس ہوتل کو اپروش کرنے والا تھا تو میں نے دیکھا کہ روٹ کے سائیڈ میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جیسے کسی کو راستہ سمجھا رہے ہیں وہ چلاتے چلاتے دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کپل کھڑا ہے کچھ لوگوں سے راستہ پوچھ رہا ہے ان کے کپڑے جیسے تھوڑے سے پھٹے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو کچھ بتا رہے ہیں بھائی جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ان دونوں کی شکلیں ہاتھ آگئیں یہ وہی کپل تھا جن کو میں نے اس ایکسیڈنٹ والی گاڑی میں دیکھا تھا یہ بالکل خوٹل شیوہ سے پہلے ہوا اس روٹ کو کلیان سلپھٹا روٹ بولتے ہیں اور یہاں سے آگے چار راستے نکلتے ہیں بھائی اس ہوتیل سے پہلے میں نے جو دیکھا مجھے میں کنفرم ہوں جو میں نے دیکھا وہ چہرے وہی تھے وہی وائف اور وہی آسپنٹ اور وہ دو لوگ جن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو راستہ بتا رہے تھے میں نے گاڑی تھوڑی آکے جا کے سلو کی اور بیک میرر میں دیکھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کیا یہ مجھے وہم ہوا ہے میں واپس ممبئی آئے اور میں نے اپنی وائف کو بتایا میں نے اپنے پاپا کو بتایا میں نے اپنے دوستوں کو بتایا میری بات پہ کوئی بلیو نہیں کرتا میں نے واقعی میں اس کپل کو پہلے گاڑی میں مراوا دیکھا اور بعد میں اس روڑ پہ دونوں کو دیکھا اگلا انسیدنس ہمیں سمیرہ ممبئی سے بھیج رہی ہیں سمیرہ بتاتی ہے کہ ہم رننگ ایڈیجٹل مارکیٹن ایجنسی ایٹس سٹارٹ اپ اور لاسٹ چار مہینوں سے میں بہت بہت مہنت کر رہی ہوں میں نے اپنے آفیس سے گھر روزانہ کمیٹ کرتی ہوں تو مجھے اپنے گھر سے آفیس کا اور آفیس سے گھر کا راستہ آنکھ بند کر کے بھی یاد ہے مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ میرے گھر سے آفیس کے بیچ میں کتنے سگنلز آتے ہیں کتنے کٹس آتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے گھر سے آفیس کے بیچ میں کہاں کہاں پہ پارٹ ہولز ہیں یعنی کہ ٹوٹے ہوئے راستے ہیں کہاں کہاں پہ سپیڈ بمپس ہیں یعنی کہ سپیڈ بریکرز ہیں میں روزانہ خود ڈرائیف کرتی ہوں آتی ہوں اور جاتی ہوں ممبئی کا ٹرافک بہت انفرگیونگ ہے آسان نہیں ہے یہاں پہ ڈرائیف کرنا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ارلی مارننگ نکلوں اور تھوڑا سا لیٹ آفیس سے واپس کر رہا ہوں میرے حسنب جو ہے وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے گھر سے آفیس سے آفیس کر رہا ہوں ہوتی ہیں کہ اگر ایک سگنل مجھے کھلا مل جائے تو یوشولی یہ ہی ہوتا ہے کہ نیکس سگنل بھی مجھے کھلا مل جائے گا ایف میری سپیڈ بلکل صحیح ہو اور بیچ میں کوئی ہرڈلز نہ آئے یا کوئی ڈرائفک یو ایسر ہو کے نہیں اس رات کو جب میں آفیس سے نکلی تو مجھے تو پہلے میری ایک آفیس کی ایمپلوئی کو ایک جگہ ڈراب کرنا تھا وہاں سے وہ اپنے بورفرن کے ساتھ چلی جاتی میں نے اس لڑکی کو ڈراب کیا اور پھر میں اپنے یوشول روٹ کے اوپر واپس آ گئی ممبئی بھی کراچی کی طرح ہے رات کو سوتا نہیں ہے یہاں پہ بھی موسلی آپ کو سگنلز پہ مانگنے والے ملتے ہیں ایسے ہی ہوا کہ میں آکے رکھی ایک سگنل پہ تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے جو کہ سگنل سے تھوڑا دور سائیڈ میں ایک فٹ پیٹ پہ پیٹھی ہوئی ہے زمین کے اوپر اور وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور دوسرے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ایسے اشارہ کر رہی ہے جیسے میں اسے کچھ بھیگ دے دوں اگر وہ میرے گاڑی کے قریب ہوتی تو شاید میں اس کو کچھ دے دیتی میں نے اس کو اشارہ کر کے بلایا تو وہ آئی نہیں وہ دور سے ویسے ہی اشارہ کر دی رہی سگنل کھل گیا منرائف کر کے اگلے سگنل پہ آئی تاہاں بلیو می نیکس سگنل پہ بھی آلماسٹ تاہیم ڈسٹنس وہ بچی فٹ پارک کی سائٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی میں نے شیشہ اتارا میں نے اس کو بولا کہ تم ابھی تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی میں نے اس کو بھلایا وہ نہیں آئی میں نے زور سے آواز لگائی اس کو اور میں نے اس کو بولا کہ تم ابھی وہاں پہ پیچھلے سگنل پہ بیٹھی تھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ ویسے ہی ہاتھ سے اشارہ کر دی رہی it could be my imagination میں شاید بہت تھک گئی تھی سگنل کھل گیا پیچھے والی گاری نے مجھے ہان دیا میں نے گاری چلا دی میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ in my mind I knew کہ ابھی تین سگنلز اور آئیں گے like I said کہ مجھے پورا مپ یاد تھا میں نے اس سگنل پہ پہنچھی as of a same بچی وہی پوزیشن میں سگنل کی بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی یعنی کہ دونوں روڈز کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے گاری کا شیشہ نیچے نہیں کیا میں بہت ڈر گئی اور وہ مجھے ہاتھ سے ویسے ہی اشارہ کر رہی تھی میرے لئے آپ کو یہ بتانا بھی بہت مشکل ہے because I know you won't believe me میں خود بھی believe نہیں کر رہی تھی جو میں دیکھ رہی تھی سگنل آن ہوا اور مجھے اگلے سگنل تک نہیں جایا تھا because I knew کہ وہ بچی مجھے وہی ملے گی مجھے شارٹ کٹس بتا تھے اور کرتے کرتے میری society کا دروازہ آ گیا میری society کے دروازے کے سامنے روڈ کی opposite side پہ میں نے side mirror میں دیکھا وہی بچی بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے ہاتھ سے ویسے ہی اشارہ کر رہی تھی میں نے چوکیدار کو بولا وہ بچی دیکھو چوکیدار نے بولا مہارم وہ تو یہاں پہ شام سے بیٹھی ہے میں کچھ بول نہیں پائی میں وہ پڑھا گئی میں نے انمیوں کیا ہے میں نے اندر کو بہت کیجئے میں نے فرمائی بہر یہ دیا اج کی pine اللہ استریجٹہ جو آپ نے میں سببیٹ کرائے ہیں میں نے اندر طرح سے قرار ہے میں نے اندر کو پڑھا گیا یہ آپ کی سابواریں کی دیکھو یہ آپ کی اسپیئیئنس کا پڑھا ہے آپ نے میں نے ایک دیویو کی ٹھائی ہے ایک دیا میں نے میدیا کریں